دعا زہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمہ و نرحیم علہما کن لولیقال حجت ابن الحسن علیہ السلام سلوتکا لہے والا آبائی فی حاضی سات وفی کل سات من ساتلیل ونہار ولیم وحافظہ وقائد ونصر ودلیل وعینا حتا تسکنہو ارزقا توان وطمتیہو فیہا طویلا یا مدبر الامور ویا باعثا من فل کبور یا مجری البہور ویا ملین الحدید لے داوود علیہ السلام یا مولتی یا فاطمتو اغیسینی اللہمہ بحق سیدتا ابیہا وبالہا وبنیہا وسرل مستعدائی فیہا انتو صلی علی محمد وعال محمد وفوزو عامری الاللہ این اللہ بسیرم بالعباد اللہم آجل ولیق الفرج آمین ہر بند آکھے اللہم آجل ولیق الفرج اللہم آجل ولیق الفرج دعائیں دے قبولیت وسے باوازِ بلاند سالو عظیم عبادت بہت بڑا مجمع ایسی عبادت گورا تو نہیں گیا زیادہ ہر بندہ بولے ہائیٹی یہ آل عبادت جہندے بارے میں نہیں سادے کے آل محمد پہ فرمائنن کہ ایسی عبادت ہے اسان چودہ تے درودہ بھیجنا سادے کے آل محمد پہ فرمائنن جہندے پڑھن نال گناہی میں جھنڈن جی میں خیداؤں دے مو سمجھ درختا تو پتے جھنڈ جہندہ بارے میں کیا کہنے سے میں بسم اللہ کرام کوشش کرو ملہ تعلیب آجماد صلوات پڑو اللہ اللہم طلعانی مجلس نہیں پڑھنی انتہائی اختصارا اجمالن اور آسن طریقے دنال خیصل بھئی دل چاندے نوکری میں دیماغ جی میں حلالی نوکر دے چاند بندے نہیں پہ بولین دے وطنہ لیو ہر ممبر تیادا زبانا اوہے چنگیاں جیڑی اللہ دے گھار اس بولینین جا ذکر حسین اس بولینین ہر بندہ بولے اے آلی بات ساتھ بھائی علیہ سنے نایے حقیل اے آلی بات ساتھ اور اتھا بولن دے بڑے فیدن سیں میں نہیں چھہمہ تاجدار اے ولایت پہ فرمین دے کہ جیڑی ہیں زبانا ساڑے ذکر دی تائید وستے ساڑے ذکر اس بولینین چھہمہ بات شاپیہ فرمین دے جدہ دنیا تو ٹرویسن نا تے پہلی رات کبھاری چاہ سی مبشر تنظیر مونڈا حالا کیا اٹھنے اٹھی سوالان دا جواب دے چھہمہ بات شاپیہ فرمین دے کبھاری چون بولین سیوں دی جاہتیا سچاو ڈامو لے چار سترہ آو بسم اللہ ملکِ بازمات سلوات پڑو مہدری پدری زبان نہیں ہے سریک کی زبان نہیں ہے چار سترہ توجہ میرے آلے پاس بھئی میں کھڑا پڑتا میں رو دیکھو سجے کھبے دے دیو کیا مل سی تو صحیح میں بسم اللہ کرتا زندگی تراز ہو بھئے عرض کاریاں زخم کھا کے سریر زندہ رکھ توجہ بھئی سریر دیتا ہر کچھ سمجھ آدھی ہو سی بعض اوقات اصاں مثال لے دینے فلان بندہ بڑے سریر آل ہے سارسیہ ہو دیکھو میرے آلے پاس سے عرض کاریاں زخم کھا کے سریر زندہ رکھ اگے آدھے پیار الفت دیہیر زندہ رکھ آدھے نہ جھکا سال کہیں لٹے رے ابوں آدھے بخت مرون زمیر زندہ رکھ زندہ بات کیا کہنے بھئی اب آدھو شاد رو زندہ و سلامت رو بس طولانی مجلس پڑھنی نہیں میں پہلے بھی آکھا ہے اگر اجازت دیو درجات بلند ہمیں میرے دادے مرہوم دے غلام عباس خان نعرے آلے دے اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو میں انا دی تھوڑی جنی یاد تازہ کراشو اے اجازت سالین بھئی سلوات ایسی پڑھو کہ جنت واجب ہو جائے اللہم اعوذ باللہ امن شایطاون اللہین الرجیم بسم اللہ ورحمہ ان الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلام وآلہ منکان نبی انواد مبحن المائبتین اچھے اللہ اللہ بھینجو صلی اللہ سیدنا سیدنا وشفینا بالکا محمد صلوات صلی اللہ وآلہ وخیائی ووزیرائی موابن امیر المؤمنین امام دینا اچھے عوام اندر بھینجو اللہ صلی اللہ صلی اللہ وآلہ سیدت الجلیلت محرومت المقدس طاہرت المطاہرہ عالمت العامل صدیقت تلقبرا المدفونت سرنجد دفن یہ رات پردے آئے والمغذوبت جارنجد لٹیے رات نہیں چٹا دی آؤ سیدت انساء العالمین اکھمن کر درود بھیجو اللہ عامل 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 حسین مسموم عامل 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 حسین المظلوم مطل البیار دے کربلا عامل 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 کیا بات ہے صحیح بھلا ہونے میں بسم اللہ کرا لاؤ کر صحیح لاؤ کر عویر رضی ناب ملہ رئی کارماتم یار کیوں شرم آ کے بیٹھر ہونے بھلا ہونے سیاد آدھی آدھی دے جواب رسیاں پاتی گھنی ائی وے میں تتر ملاج دی داکری کھڑا کریں نا صد کیسی پوگا بھلا ہونے بھئی آدھی گھنی دے جواب کوئی شام سنی دی ائی وے اوہ بندہ آئے یا نہیں جڑا نہیں رو سکتا بھلا ہونے بھین سنے آدھی گھڑیے جناو اعتماد چہلے میں تتر پتران دی ہاں لاشا ودی جہنی ائی آدھی آدھی گھڑیے پردہ دورا آدھی گھڑیے پردہ 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 لاؤ کر شہلیں بھلا ہونے آدھی گھڑی اکپر دینگری آئی ما یوں دیکن پردہ جب آگاں آدھی بھلٹکِ لٹگِ دا نین بین چوب گھرگی آئی لاؤ کر شہلیں توڑتن ہیں ہند آگئی بھلا ہونے آدھا پی آئی رسیاں پاکے میں لڑ بھی راکوں تے جڑا یسر اب نیشا را دی اوپوں دیر تونی حیران رہی تھی دھوب دے اللہ شبیرا صدقے بھلا انہیں خون دی کلم دا لکھویا باندھ بیرا دی مقتلی چاہی حق الماریز بھین ملانائیوی سیدہ دھک بھین نراض بیرا دی لارت جھن پی آوازان دی اوال نراضیں جدہ میں یکی اجڑ گئی ہیں ماتمیوں خوندی کلم دا لکھویا باندھے جے کبر چاہی دیاں دھیاں کو مکان دی منی ہے یہ ساتھ چاہ ریک میرے آلے پاسے آواز دے کیوں نراضیں رنے مرے امام روک دے بھیڑ جس رشتہ دار قریبی ہوئے تے اتھاں لگ دائی زور سوایا او میں ڈاکبر مویا میں دی اما دی جائی میں کو کہنے بس اتنے ہی باقی پڑھنے ہو گئی سہدی مجلس بارہ محورم زیور مل گئے میں ہمتی ذاکرہ میں تزیوری پڑھنے اٹھ مل گئے محمل مل گئے کڑیاں پاکے اوہ ممبر دے گوا کھڑیے جڑے ممبر تے بابا باندہائیس ہو میں صدقے چھی ماتمی ہو جدا گئے شیحی علی بادشاہ دی پارہال مالے دا جبابے دی شیحی نہیں ممبر تے باوڑا لائبن زیادے کلی نہیں بھر جائیں آنالا کھڑی ماتمی ازدارو ممبر دی کس ہمیں اے سامنے تخت کمینا تخت دی تریجی پوڑی تے غریب کربلا دکٹ ہویا سر اس پاسے علی دیاں نوہ دھییاں ہتھاں وچ بیڑیاں کڑیاں رسیاں پاکے کھڑیاں ماتمی ازدارو تھوڑی دیر گزریے یہ حلمچ گئی ہو دیکھو سیدہ دشیر حسنی حسینی شیابی عبیدہ دا پدر مختار ستفی آگئے ماتمی ازدارو جناب مختار دیاں مدتلا ہار کر سنی جویں علی دی دی سنیے یہ میں کئے نہیں سنی ماں دی 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 کانٹے مختھ آمار کر دی اممہ معک دوا شالہ زینب مارو نی مدس挑ہ دی اممہ مارو نی کربلاہ دی میدان اس پوٹر مارنی بھیرا مارنی بھیرا ونی اللہ شاہ تے غوڑے بھیج دے رائنی شامی غریبان لٹنیں دی رہنی مران دی دو آنیوی منگی ہرکیڑی مصیبتیں جو موت منگ دیئے آدھی امہ کوئی شک نہیں کربلائی مصیبتہ دے پہاڑین آدھی امہ جڑے دکھ میں کروائیں دے درواز دے درواز آلے پاسے دے گا آدھی اے بھیرا مختاری آدھا پیئے آدھی اے میری ساتھ چاداری کوئی نہیں آدھی اے میری مادہ جنادہ راتی اٹھے گا بھلا ہوں نہیں نہیں جی میں میرا دل لے کارا تیاری دو من دین اوکری ہوں ماتمی ازدار جناب مختار تخت سامنے کمینہ تخت بیٹھے ایک کمینہ دے مانگ مختار جڑی شہ منگنا چاہنے میں بڑا خوش ہوں آج میں تکو عطا کرنا جناب مختار دے ظالمہ بیا کچھ نہ منگ دا ایک گھوڑا دے آدھے گھوڑا جو منگ دے کن میں نے آدھے میں سنے میری مرشد سیند دے دے کربلا لگے ہوئے آدھے میں میں نا مرشد قدم چنکے والا سائے کتے دا بچا دے دا لمبا سفر کیوں کریں آدھے دے کو حسین تایی ملوئے نا خیضران دی چھڑی دے نال ایک کمینہ تاج تو کپڑا ہتھائے غریبے کربلا دا کٹویا سر بھارے جناب مختار کتیا رگتے بوسری تے پیل کر کے دے سات دا سامنے دین اعلی حسین تُوئے آدھے میں کھڑا ساکھ باردہ بابا تُوئے سیادہ دے مختار میں کوئی سنیاڑ اوہ غریب میں میں دے بھیرا مارے گئے میں دے پتر مارے گئے میں دے سنگتی مارے گئے میں دے بچیاں کجلیں ماتمیوں جس ولے پتہ لگا جو میڑا مرشد حسین سارچاؤ کے تاچی چرکس اس علاقے آلے اور ناورہ تکبیر بلند کیتس ماتمی ازادار ہوتا کڑیاں بیڑیاں تُوٹھ کے پرے وان پھئیاں ناولہ لے سپائی کول تلوار کھسیا اور جڑا حلکے دا ماتمی ہے دیکھیں میرے آلے پاسے ارادہ کیتا جو ابن زیاد کو مارایا کڑ پر شکنیاں دا چھڑکا رہے آدھے چاچا جنگ نہ کرے جناب مختار دچھائے ایک زہی سے کمار جھکیوں یہ پانی نہیں خون ودہ رو دیا ہاتھ بدی ودہ چڑو کیا دا ودہ چاچا جنگ نہ علی دیا دیا ناولے سارے پردہ دارہ دے کھلے ہوئے والے ہون کارما تم بلاؤں نے انگ نہیں جو میں میرا دل لے آدھے میں کودھا ساتھ تجھو میں کچھ چاچا سرین ہے تُو کوئی سجا دے آدھے چاچا میں کوئی سجا اور تیرا بھدری جا سجا دا آدھے وطاب تائم میں کودھا سا بابا کن گئی اور انہیں سجا دے او کیا دن کیا دا ساما کاربلا کھل گیا ہے گھر حسین دا تیڑے ہاتھا دے او تیح سار حسین دا آدھے کاربلا بندہ امیرے انہیں بھئی چلو میں نتود ہے نا ختم ہو گئی میری مجلس ماتمی ازدارو جناب مختار کہیں میلے سجے دے دے کہیں میلے خبے دے دے چاچا کیسے دے 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 میں کودھا ساو تیڑا مالا چاچا کن گئے انہیں جناب سجا دے دے کیا دا ساما آلیا دی آس کس گیا ہے مانی امار حسین دا یا پاس کس گیا ہے